حروف مدہ مدہ کو پڑھیں گے سب سے پہلے یا مدہ کی تعریف زیر والے حرف کے ساتھ یا ساکن ہو تو وہ یا یا مدہ ہوگی ٹھیک ہے یعنی زیر والے حرف کے ساتھ یا ساکن آجے یا مدہ کی مقدار یا مدہ کی آواز کو دو حرکات کے برابر تقریباً ایک سے ڈیٹھ سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے خالی زیر کی مقدار آدھ سیکنڈ ہے جب اس کے ساتھ یا ساکن مل جائے گی تو اس کی مقدار پھر ایک سے ڈیٹھ سیکنڈ ہو جائے گی باز ایر بی ساتھ میں یا ساکن ملا دیں بی بن جائے گی بی بی اتنا فرق ہو جاتے ہیں خالی حرکت کی آواز میں اور ساتھ میں حرف مدہ کا حرف لگنے کی وجہ سے آواز کے اندر ساؤنڈ کے اندر اتنا چین جنگ آ جاتی ہے نوٹ اگر یا مدہ کے بعد حمزہ کا حرف آ جائے تو یا مدہ کی آواز کو دو سے تین سیکنڈ لمبہ کھینچ کر پڑیں گے سیم وہی رول ہیں جو علف مدہ میں گزرے جو واو مدہ میں گزرے کہ علف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے گا تو تین سیکنڈ کھینچ کر پڑیں گے علف مدہ کے بعد اسی طرح واو مدہ کے بعد حمزہ آ جائے گا تو تین سیکنڈ کھینچیں گے اور اسی طرح علف مدہ ہے واو مدہ ہے ان کے بعد اگر کسی حرف پر واقف کریں گے تو تین سیکنڈ کھینچیں گے سیم یہ یا مدہ کے بعد اگر کسی حرف پر واقف کریں گے تو تین سیکنڈ کھینجیں گے یا مددہ کے بعد ساکن عرف آجائے یا واقف کی وجہ سے حرف کو ساکن کریں تو یا مددہ کی آواز کو دو سے تین سیکنڈ لمبا کھینج کر پڑیں گے ٹھیک ہو گیا جی جب بھی یا مددہ پر واقف کریں تو یا مددہ کی آواز کو ایک سیکنڈ ہی لمبا کریں جو اس کی نارمل مقدار ہے ادائیگی کال لیتے ہیں اس کی آواز زبر کے مقابلے میں پاس تو ہوتی ہے زبر ہوتا تو زبر ہوتی ہے جس طرح ا زیر ہوتا تو اسی طرح اس کو آواز کو تھوڑا لمبا کرنے ا کر کے ای بس اتنی سی بات ہے یا ملنے کے وجہ سے اس کی مقدار آواز وہی رہے گی صرف مقدار بڑھے گی یعنی بازر بی اور مقدار بڑھنے کے وجہ سے بی آواز سیم رہے گی جو زیر کی آواز ہوتی ہے صرف یا ملنے کے وجہ سے مقدار میں فرق آئے گا اپنی مقدار اس کی بازبر بازر بی یا ملنے کے وجہ سے بی تو یہ جو فرق ہے یہ صرف مقدار کا فرق ہے باقی ساؤنڈ وہی ہے با یا زیر بی تا یا زیر تی ثا یا زیر ثی جیم یا زیر جی حا یا زیر حی خو یا زیر خی خی دل یا زیر دی دل اچھا یہاں پہ خی ہم نے کیا ہے تو زبر اور پیش کے مقابلے میں جو حروف مستالیہ زیر جو ہے یہ زبر اور پیش کے مقابلے میں تھوڑی سی ہلکی ہو جاتی ہے پڑھنے میں یعنی خو خو خی اب خی ان دونوں کے مقابلے میں تھوڑا سا اس کا جو بھاری پان ہے موٹا پان ہے ہلکا ہوا ہے تھوڑا سا تو یہ زیر کے اندر ہو جاتا ہے اس سے پریشان نہیں ہونا خو یا زیر خی دل یا زیر دی دل یا زیر دی را یا زیر دی را کے نیچے زیر وہ تو را کے آواز بھاریک ہوتی ہے ری زیر یا زیر زی سین یا زیر سی شین یا زیر شی صاد یا زیر سی یا زیر یا زیر دی 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 طا یا زیر طی ضا یا زیر دی آئین یا زیر آئین یا زیر آئین آئین میں تھوڑا سا فرق ہو جائے آئین کی آواز میں پس اتنا ہی کافی ہے آگے چلتے چلتے وہ خود بخود اس میں بہتری آتی چلی جائے گی آئین یا زیر غی فا یا زیر فی آف یا زیر تی تی کاف یا زیر کی لام یا زیر لی میم یا زیر می نون یا زیر نی وو یا زیر وی وی ها یا زیر ہی همزة یا زیر یا یا زیر یی تو یہ ادائیگی ہم نے کروانی ہے بچے سے آگے پھر اسی ادائیگی کو سامنے رکھ کے مشک سننی ہے مشک یا مدہ حرکات علف مدہ واؤ مدہ یا مدہ ہم نے پڑھی اب یا مدہ کی مشک میں حرکات کے حروف بھی ہوں گے زبرزیر پیش میں سے علف مدہ بھی ہوگا واؤ مدہ بھی کیونکہ علف مدہ بھی پڑھ لیا تو ان جو کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہ چیزیں ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی حرکات علف مدہ واؤ مدہ یا مدہ کی مشک میں یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہوں گی دو حروف ہجے کا طریقہ فی لی ف یا زیر فی لام زیر لی فی لی اسی انداز سے جس انداز سے ہم نے اوپر یا مدہ کو پڑھایا یہاں پہ اسی انداز سے سنیں گے پہلا پہلا خانہ پڑھ لیتے ہیں یہ پڑھ لیا ہم نے اگلا پڑھ لیتے ہیں جسد وی اگلا زیر ذی می اش مو ذی مو ذی مو ذیر کیواز نیچے کی طرف آتی ہے تو اسی طرح ملاتے ہوئی بھی نیچے کی طرف ہوگی ذی مو دینہ نون کی بلاند ہوتی ہے دینہ یہ گمش کا آپ نے سننی ہے اسی طرح سمجھا کر اگلے خانے پہ یہاں تک لفی پھر ہوگے تین حروف شروع تین حروف میں آپ نے پہلا خانہ پڑھ لینا ہے حَزَبَغ حَكَف یَزِر کی حَكِ مِم اِش مُ حَكِ مُ یہ نیچے پھر ملا کے دیا ہوئے تو یا کو یہاں پہ کلر دیا ہوئے تھا کہ پتہ چلے کہ یہ یا مدہ استعمال ہوئی ہے یہ ماشق آپ نے سننی ہے یہاں تک نوحی ہاں یہاں تک آگے چار حروف شروع ہو رہے ہیں چار حروف میں حَمْزَ زَبَر اَطَا اَطِيْعُ اَطِيْعُ نُنْ زَبَر نَأَطِيْعُ نَأَطِيْعُ ہر ہر کلمے کو حرف کو اس کی آواز ہم نے دینی ہے اسی طرح وہ ملاتا چلا جائے گا اور یہاں تک آپ نے سننینا ہے پانچ روح پہ آ جائیں مِنْ يَا زِر اب ساروں کو ایک سانس میں پڑھنا ہے مِنْ ثَقَبَنِي یہاں تک آپ نے سننینا ہے صفحہ نمبر 27 پہ آ جائیں پانچ روح سے زائد خَالِفْ زَبَر خَالَمْ زِر لِ خَالِ دَل یَزِر دِ خَالِدِ نُون زَبَر نَ خَالِدِ نَ فَيَزِر فِي ہا الِفْ زَبَر ہا فِي ہا اب دونوں کو ایک سانس میں خَالِدِ فِي نَ فِي ہا تو یہ آواز کے ساؤنڈ کو آپ نے سوار سے بچوں سے یعنی کہ سننا ہے اور اسی طرح درست کروانا ہے یہاں تک آپ سن لیں گے آگے ہے یا مددہ کے بعد حمزہ کی مثال ہے نوٹ جب بھی یا مددہ کے بعد حمزہ کا حرف آ جائے تو یا مددہ کی آواز کو دو سے تین سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے یعنی مت کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا یہ جو کرتے وقت مدد کا نام لے کر بھی جوڑ کر سکتے ہیں بغیر نام لیے بھی دونوں طریقے درست ہیں جو جیسے کروا دے فَيَزِرْ فِي ہمزہ ایش او فی او اب جیسے یا مددہ کے بعد حمزہ پڑھا تو یا مددہ کی مقدار کو ایک سیکنڈ سے تین سیکنڈ پہ لے گئے فی او میم زبار ما او ما میم زیر می او ما می فی او ما می یہ ماد آپ نے یہاں تک سن لینی ہے آگے ہے وقف کی مشک نوٹ یا مددہ کے بعد ساکن حرف آجائے یا وقف کی وجہ سے حرف کو ساکن کریں تو یا مددہ کی آواز کو دو سے تین سیکنڈ لمبا کھینج کر پڑھیں یعنی مت کر کے ساکن حرف پر رکھیں ٹھیک ہے ریح زبر ریح وقف ریح اسی طرح اگلا حرف ہے حکیم حکیم وقف حکیم چلیں یہ مشک یہاں تاکہ آپ سن لیں گے آگے جب بھی نوٹ جب بھی یا مددہ پر وقف کریں تو یا مددہ کی آواز کو ایک سیکنڈ ہی لمبا کھینجیں جیسے ہم حالت میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے عین زیر عی با الف زبر با عیباد دال یا زیر دی عیباد عیباد وقف عیباد جو اس کی نارمل مقدار تھی وہی مقدار کہیں چاہیے چلیں یہاں تک یہ کلیر ہو گیا بچے کو یاد بھی ہو گیا اب اسے ہم نے سوالات سننے ہیں حروف مددہ کتنے ہیں حروف مددہ تین ہیں الف مددہ واؤ مددہ اور یا مددہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس یا ساکن کو کیا کہتے ہیں یا مددہ کہتے ہیں یا ساکن سے پہلے حرف کی نیچے زیر ہو تو اس یا کو یا مددہ کہتے ہیں جب یا مددہ کے بعد کسی حرف پر وقف کریں تو یا مددہ کی آواز کو کتنا لمبا کھینج کر پڑیں گے یا مددہ کے بعد جب کسی حرف پر وقف کریں گے تو یا مددہ کو تین سیکنڈ کھینج کر پڑیں گے یعنی تین سیکنڈ کی مد کر کے پڑیں گے یا مددہ کی آواز کو کتنا لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے یا مددہ کی آواز کو ایک سے ڈیٹھ سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے ایک سیکنڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یا مددہ کے بعد حمزہ کا حرف آ جائے تو یا مددہ کی آواز کو کتنا لمبا کھینچ کر پڑھیں گے یا مددہ کے بعد حمزہ کا حرف جب آئے گا تو یا مددہ کی آواز کو تین سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے یعنی مد گھر کے پڑھیں گے یا مددہ پر وقف کرنا ہو تو یا مددہ کی آواز کو کتنا لمبا کھینچ کر پڑیں گے ایک سیکنڈ جو اس کی نارمل مقدار یعنی ایک سیکنڈ سے ڈیٹھ سیکنڈ جو اس کی نارمل مقدار ہے اتنی مقدار میں کھینچ کر پڑیں گے آگے ہے مشترکہ مشک مشترکہ مشک میں کیا کیا چیزیں ہیں جی نوٹ یہ مشک استاد صاحب اپنے طلبہ اکرام سے حل کروائیں یہ ساری وہ مشکیں ہیں جو پیچھے بچہ کر کے آیا ہے نئی کوئی مشک نہیں ہے یہ ساری وہی ہیں جو پیچھے بچہ کر کے آیا ہے یہاں پر صرف اس نے ہمیں سنانا ہے حرکات ہیں یعنی زبر زیر پیش اور حروف مددہ ہے الف مددہ واؤ مددہ اور یا مددہ تو یہ دو سبق جو ہم نے حروف مددہ اور حرکات اب یہی چیزیں یعنی حرکات بھی تین ہیں حروف مددہ بھی تین ہیں تو یہ ٹوٹل چھے چیزیں ہو گئیں تو یہاں پہ انہی چھے کا چھے کی مشک ہے وقف عربی زبان میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں اور قرآن پاک میں وقف کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے ٹھہرنے کا نام ہے اور اگر حرف پہلے سے ساکن ہو دوبارہ ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہو گیا تو بیسے پہلے سے ہی ساکن ہے تو وقف عربی زبان میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں قرآن پاک میں کلمے کے آخری حرف کو ساکن کریں گے ساکن کر کے رکھیں گے تو اس کا نام وقف رکھا ہوا جیسے خاتمیم کی حرکت کو ساکن کر دیا اور یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں رک رہے ہیں تو اس کو وقف کہتے ہیں حرکات زبر زیر پیش والے حرف پر وقف ٹھیک ہے جی زبر زیر پیش والے حرف پر وقف خات زبر خات زبر تا خات میم زبر ما خات ما وقف حتم اسی طرح نیچے زیر پیش والے حرف پا زیر ٹی خاتی فا زبر فا خاتی فا وقف خاتیف اسی طرح پیش والے حرف ہے حسون وقف حسون تو یہ آپ نے بچے سے سننے ہیں آگے اگلے صفحے پہ آ جائیں حروف مدہ یعنی الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ پر وقف الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ پر وقف جو ہم نے کیا تھا نارمل مقدار ایک سیکنڈ ایک سے ڈیٹھ سیکنڈ کھینچی تھی یہاں پہ بچے سے وہی کھنچوانی ہے نون واؤ ایش نو حا یا زیر حی نو حی ها الیف زبر ها نو حی ها وقف نو حی ها سیم ویجید اسی طرح واؤ مدہ پر وقف تو صیبو وقف تو صیبو تو صیبو یہاں مدہ ہے رواسیہ یہاں کو ساکن کریں گے تو وقف یہ سن لیں گے آگے ہے خروف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف نوٹ وقف کے لئے خالی جگہ چھوڑ دی ہے طالب علم خود وقف خود کر کے سنائیں ٹھیک ہے جوڑ کر کے سننا ہے ہم بغیر جوڑ کے پر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کی وجہ سے فَلَاجُنَاحَ فَلَاجُنَاحَ اب وقف کریں گے تو ظہرِ علف مدہ کے بعد وقف کر رہے ہیں تو علف مدہ کو پہلے تین سیکنڈ کھینچیں گے پھر ہاں پر وقف کریں گے فَلَاجُنَاحَ اسی طرح یہ واؤ مدہ کے بعد وقف ہے یہ یا مدہ کے بعد وقف ہے تو یہ وقف آپ نے مچے سے سننے ہیں آگے تعلیمی ریپورٹ ہے جائزہ امتحان برہے ہیں خروف مدہ نوٹ امتحان قرآن کریم سے لیا جائے ٹھیک ہو گیا جی خروف مدہ شروع کرنے کی تاریخ ختم کرنے کی تاریخ یہ بھی آپ پہلے لکھیں گے شروع کرنے کی تاریخ یا وہ ختم کر رہے تو اس دن تاریخ لکھیں گے نام ممتہن کیفیت وغیرہ امتحان دلوائیں گے جس سے تو وہ نام وغیرہ آ جائیں گے سارا ٹھیک ہے جی اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اگلے سبق ہمارا کھڑی حرکات کا ہے انشاءاللہ اس میں ہم کھڑی حرکات کو کھڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ